اسلام علیکم یہ ہماری ہے بی ایم سی مشین بائی پیٹ اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسی آپ اس کو پلگ لگاتے ہیں اس کا آپ کے پاس یہ مینیو آجاتا ہے جب یہ مینیو آجاتا ہے اس کی سیٹنگ اوپن کرنے کے لیے آپ کو یہ دونوں بٹن لونگ ٹائم کے لیے پوش کر کے رکھنے پڑیں گے جب لونگ ٹائم کے لیے پوش کر کے رکھیں گے سیم ٹائم میں دونوں بٹن پریس ہوں گے تو پھر یہ اس کی سیٹنگ اوپن ہوگی ادر وائز اس کی سیٹنگ نہیں اوپن ہوگی یہاں پہ پھر آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پریس کریں گے تو یہ آپ کا کرسر یہاں پہ آ جائے گا اگر موڈ چینج کرنا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ اس کو پریس کریں تو یہاں سے آپ اس کا موڈ چینج کریں گے سیپ اپ ہے موڈ اس موڈ ہے سپوٹینیس ٹائم موڈ ہے اس ٹیم موڈ ہے سپوٹینیس ٹائیم موڈ اور ٹائم موڈ ہے چار موڈ ہے اس کے اندر جو موڈ آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ابھی جیسے ابھی ہم نے اس ٹیم موڈ سیٹ کیا ہے اور نیچے یہ میکس میمن پروس کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے درواز اس کو آپ آف کر دیں آئی پیپ پریشر کتنا رکھنا آپ نے ڈوٹ صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو جتنا بھی رکھنا آپ اس میں آئی پیپ سیٹ کریں اور ای پیپ بھی بتایا ہوگا جتنا بھی آپ نے کرنا ای پیپ سیٹ کریں یہ ڈوٹ صاحب نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے موڈ کون سا رکھنا ہے آئی پیپ کون سا رکھنا ہے کتنا رکھنا ہے اور ای پیپ کتنا رکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آئے گا ریسپریٹری ریٹ اور بی پی ایم براث ریٹ پر منٹ یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایک دفعہ پریس کریں گے تو کرسر ہائی لائٹ ہو جائے گا پھر جتنا ڈوٹسر نے بتایا گیا اتنا آپ سے کر کے پھر ایک دفعہ پریس کریں گے یہ سیٹ ہو جائے گا ٹائیڈل والیم اگر اون کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈوٹسر نے کہا آپ ٹائیڈل والیم اس میں سیٹ کریں پریس کریں وہ سیو ہو جائے گا پھر جب آپ ٹائیڈل والیم اون کر لیتے ہیں تو اس میں میکسیمم آئی پیپ کی اپشن آ جاتی ہے میکسیمم آئی پیپ کتنا رکھنا آپ نے اور مینیمم آئی پیپ کتنا رکھنا ہے وہ روٹسر آپ کو بتا دیں گے جتنا آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ سیٹ کریں اور یہاں سے آپ نیچے آئیں یہاں سے بیک اور یہ ہوم پہ آگے پریس کریں گے یہ ہمارے پاس مین سکرین آ جائے گی یہاں سے آپ جیسے اس کو یہ سینٹر والا بڈن سٹارٹ کا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اوپر پہ سٹارٹنگ لکھا آتا ہے اور یہاں پہ یہ پریسر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس سٹوب کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈ کے لیے اس کو دبا کے رکھیں گے یہ سٹوب ہو جائے گا اسی طرح کوئی بھی موڈ چینج کرنا ہے تو آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں اگین پریس کریں یہ سیٹنگ ہون ہوگی ہے اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو الارمنگ ہے نیچے یہ ساری آف کر دینی ہے اگر نہیں آف تو آف کر دینی تاکہ پیشن ڈسٹرب نہ ہو آپ کا یہاں سے پھر بیک آئیں سیٹنگز میں آکے کوئی موڈ چینج کرنا ہے کوئی بھی آپ نے ٹائم موڈ پہ لے کر جانا ٹائم کر لیں اس کو اس پہ کرنا ہے اس پہ کر لیں سی پیپ پہ کرنا ہے سی پیپ پہ کر لیں جو موڈ سٹ کرنا وہ سٹ کریں اور اپنی سیٹنگ اس میں آئی پیپ سیٹ کریں ای پیپ سیٹ کریں اگر ٹائمڈر والیم نہیں سیٹ دیا گیا آپ کو کتنا رکھنا ہے تو ٹائمڈر والیم کو آپ آف کریں گے ادھر سے تو آپ کے پاس سیمپل بائی پیپ کی سیٹنگ آ جائیں گے جس میں ہم آئی پیپ سیٹ کریں گے کتنا کرنا ہے ای پیپ سیٹ کریں گے جتنا بھی کرنا آپ نے اور یہاں پہ ریسپیڈیٹی ریٹ ایک دفعہ اس کو پریس کریں گے پھر وہ اپن ہوگی ونڈو اور اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا ہے پریس کریں گے سیو ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کو ہوم پہ آئیں واپس ہمارے پاس مین سکرین آ جائے گی یہ ہمیڈی فائر اس کو ساتھ اٹیش کرتے ہیں ہم پھر یہ ہمیڈی فائر اٹیش ہو گیا جب مشین سٹارٹ کریں گے آپ آپ کو یہاں بھی یہ بلو لائٹ شو ہوگی یہ ہمیڈی فائر کا لائول ہے کتنا آپ نے ہیٹر اور ٹمپریچر کرنا ہے اس کو گمائیں گے کلوک وائز تو انکریز ہوتا جائے گا واپس گمائیں گے ڈکریز ہوتا جائے گا یہ ابھی نہیں شو ہو رہی تو اس کا مطلب کہ ہمیڈی فائر آف ہے یہ اس کا ون لائول ہے ٹو لائول ہے تھری لائول ہے جتنا بھی لائول رکھنا آپ رکھ سکتے ہیں پیشنٹ نہیں ہے تو ٹیوب ڈسکنیکٹ کا الارمنگ دے گی پیشنٹ ہے تو وہ مشین پراپر ورکنگ کرتی رہ گی پریس کر کے رکھیں گے مشین سٹاپ ہو جائے گی یہ پیچھے اس کا فیلٹر ہے جو آپ نکال کے اس کو آپ واشیبل ہے یہ آپ نکال کے واش کر کے پھر آپ لگائیں گے اس کو یہاں پہ اس کا ایسٹی کارڈ ہے اس میں ڈیٹا سٹور ہوگا موسیقی